این الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اور معزز سامعین اسلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحیی افکار غامدی سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے جعوید حمد غامدی صاحب چونکہ حدیث کا انکار کرتے ہیں ہم بار بار یہ بات پہلے دورا چونکہ ہر اکثر احباب ہم سے علجتے رہتے ہیں جو غامدی صاحب کے فالورز ہیں یا ان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کہتے ہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے جبکہ ہماری پہلی ویڈیو ہی اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ حدیث کو لفظ حدیث سے ہی مان لینا کہ بس حدیث کو ہم حدیث مانتے ہیں یہی کافی نہیں بلکہ حدیث کو ماننے کا مطلب ہے کہ حدیث کو دین ماننا غامدی صاحب حدیث کو دین نہیں مانتے یہ بات ان کی زبانی ہم بیان کر چکے ہیں تو جب انسان حدیث کو نہیں مانتا تو پھر وہ اس طرح کی ٹامنٹونیاں مارتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ تم لے لو اور جس سے آپ منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ یہی دین اسلام ہے دین اسلام سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مجتمل ہے غامدی صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے ابھی میرے سامنے آیا کہ کچھ احباب نے فیس بک پہ بھی اس حوالے سے لکھا کہ انہوں نے فتوہ دیا ہے غامدی صاحب نے چلو ایک رائے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ فتوہ میں نہیں دیتا چلو رائے دی ہے وہ رائے کیا ہے رائے یہ ہے کہ ان حالات میں جبکہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ان حالات میں جو ایوانِ صدر ہے وہاں پر ازان دی جائے اور وہاں سے جماعت کروائی جائے اور سارے ملک کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آن لائن نماز ادا کریں باجماعت میں نے تو یہ مشورہ دیا ہے اپنی بہت سی گفتگووں میں کہ آپ ایوانِ صدر سے جماعت کا احتمام کر دیں اور لوگ آن لائن گھروں میں پڑھ لیں موجودہ زمانے میں اللہ نے یہ سہولت پیدا کر دیا اس سے فائدہ اٹھا لیں کتنی یعنی بے وکوفی والی بات ہے جو غامدی صاحب نے کی ہے سب سے پہلے تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ جو اکثر احباب نے فیس بک پہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن نماز ادا کر لیں تو اس دوران اگر کسی کی ویجلی چلی جاتی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کی نماز کا کیا بنے گا کسی کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کسی کے نیٹ پیکج ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے گا یعنی انتہائی فضول سی ایک بات جو غامدی صاحب نے کہہ دی دیکھیں اگر یہی کام کرنا تھا تو یہ ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا غامدی صاحب کے جو ذہن میں آ سکتا تھا ہم اس کو درست نہیں سمجھتے لیکن یہ اس سے بہتر بلکہ بہترین ہوتا کہ غامدی صاحب یہ رائے دیتے کہ ہر مسجد میں ایک دو آدمی ہے امام مسجد تو ظاہر ہے مسجد میں رہتا ہے ایک معزن ہے خادم ہے یہ دو تین افراد تو مسجد میں ہوتے ہیں مسجدوں کو بند کرنا ہے تو مسجدوں کو بند کر دیں یہ افراد مسجد میں ازان بھی دیں اور بہاجمات نماز بھی پڑھیں اور یہ سپیکر کھول لیں اور اردگرد کے جتنے لوگ ہیں محلے والے یا اس مسجد سے متعلقین جتنے ہیں وہ ان کے ساتھ نماز ادا کر لیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے اس میں بھی بہت ساری کباتیں ہیں لیکن اس کے مقابلے میں تو یہ بہت بہترین رائے ہو سکتی تھی لیکن چونکہ غامدی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے مسجدوں والا تو ویسے ہی وہ مسجدوں کے حق میں نہیں ہیں بلکہ شاید وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بہاجمات نماز بھی شاید یہ کسی زمانے کے لیے تھی اب کوئی ضرورت نہیں ہے بہاجمات نماز کی بھی جیسے چاہو جب چاہو پڑھ لو کیونکہ وہ دین میں ایسی بے تکی رخصتیں دینے کے لیے بہت زیادہ پرجوش رہتے ہیں اور لوگ بھی ان کے طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ان کے طرف سے کوئی رخصت آ جائے گی اور ہم اسلام سے اور تھوڑا دور ہونے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے یہاں ایک بات انہوں نے جو کہی ہے وہ کہی کہ ریاست جو ہے یہ فیصلہ کرنے کا حق اس کا ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے بلکہ جو بھی حالات ہوں ریاست ہی ایک فیصلہ کو حکم دے سکتی ہے اور اس حکم پر عمل کرنا سب کے لیے فرض ہوتا ہے کیونکہ وہی اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے ریاست کے پاس علماء کا کام اپنی رائے دینا ہے ریاست کے پاس فوری آخر میں مسلمانوں کا یا کسی بھی قوم کا جو اجتماعی نظم ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہے اور بعض موقعوں پر وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہر حال میں اسی فیصلے کی پیروی کریں گے یہ بھی اللہ کا حکم ہے یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کوئی انارکس نہیں ہوتے کہ میں اپنی الگ مسجد بنا لوں آپ اپنی الگ بنا لیں جب کوئی اجتماعی معاملہ پیش آ جائے تو ریاست ہی کو فیصلہ کرنے ہوتے ہیں زندگی موت کا معاملہ ہے اور ریاست بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے تو اس میں جان لوگوں کی خطرے میں ہے اس لیے ریاست فیصلہ کرے گی ہم سب اس کی پیروی کریں گے اور یہ دینی لحاظ سے لازم ہے کہ ہم ریاست کی پیروی کریں علماء کو ایسی کوئی آثورٹی حاصل نہیں ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں غامدی صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ ریاست فیصلہ کرے اور ریاست جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ اگرچہ غلط بھی ہو لیکن اللہ کا حکم وہی ہے کہ ہم اس پر ہی عمل کریں تو ہم غامدی صاحب کو ایک بات تو یہ یاد کرواتے ہیں کہ ہماری ریاست میں کوئی بے شخص ایسا نہیں ہماری ریاست میں جو موجودہ حالات ہیں جو پرائم منسٹر یا کوئی سی ایم صاحب یا کوئی وزیر یا کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جو اسلام کی تعلیمات اور فقہ اسلامی کے تمام اصولوں کو سمجھتا ہو قرآن و سنت پر اس کی گہری نظر ہو اور وہ یہ فیصلہ کر سکے تاکہ ایک فیصلے کو ریاست مسلمانوں پر اور علماء پر بھی نافذ کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا فیصلہ ماننا ہے اور ریاست فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے تو غامدی صاحب ریاست نے کہی ایک ایسے فیصلے کیے تھے جن پر آج تک آپ نے عمل نہیں کیا اور آپ نے انہیں مانا نہیں ہے ریاست نے بل اتفاق یہ فیصلہ کیا اور اپنے کونسٹیوشن میں لکھ دیا آئین میں لکھ دیا کہ قادیانی کافر ہیں قادیانی غیر مسلم ہیں وہ اقلیت ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آج تک آپ نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور بار بار آپ اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں حضرات کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے دیکھئے میرا نکتہ نظر اور دل تھام کے سن لیجئے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں تو غامدی صاحب اس وقت ریاست کیا یہ فیصلہ کہاں چلا گیا اور اس وقت آپ کی یہ رائے کہاں چلی گئی کہ ریاست کو فیصلہ کرنے کا حق ہے اور ریاست غلط فیصلہ بھی کرے تو اللہ کا وہی حکم ہے کہ اسی غلط فیصلے پر ہم عمل کریں غامدی صاحب توہین رسالت کے بارے میں ریاست کا فیصلہ ہے ریاست پاکستان کا فیصلہ اور وہ قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں ریاست پاکستان نے ایک اپنا قانون بنا لیا جو توہین رسالت کا ایک قانون ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے لیکن آج تک آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور آپ بار بار اس کی مخالفت کرتے ہیں غیر مسلم اگر کسی مسلمان کی جذبات کو مجروع کرے قرآن وغیرہ کی بے حرمتی کرے یا رسول اللہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ بات کرے تو اس کی کوئی سزا ہے ان کا کام تو یہ ہے کہ یہ اپنی دعوت اس کے سامنے تیش کریں محبت کے ساتھ توجہ جلائیں اس کو بتائیں کہ دوسروں کی جذبات مجروع نہیں کرنے چاہیئے جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا تعلق ہے اس میں اس طرح کے معاملات میں کوئی قانون سازی نہیں کی گئی شریعت میں البتہ ہر مسلمان قوم جس طرح باقی معاملات میں قانون سازی کرتی اس میں کوئی قانون بنا سکتی ہے تو ہمارے ہمی لوگوں نے ایک قانون بنایا گیا اس کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں پانچ ہی جرائم ہیں جن کی سزائیں مقردی ہیں ریاست اگر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے تو آپ اس کو نہیں مانتے لیکن ریاست کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ آپ ایک قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرو اور پھر اس کو اللہ کا حکم کہہ کر نافذ کروانے کی کوشش کرتے ہیں غامدی صاحب یہ آپ کا کون سا دین ہے یہ لوجک کون سی ہے اگر آپ کسی ہمیں سمجھائیں تو صحیح یا کوئی آپ کو ماننے والا ہمیں سمجھائے کہ یہ کیا لوجک ہے اور کیا پیرامیٹرز ہیں آپ کے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی ریاست قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے تو آپ اس کو رد کرتے ہیں وہاں وہ قرآن و سنت کا فیصلہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ہے جیسا کہ قادیانیوں کے بارے میں کیا گیا جیسا کہ توہین رسالت ویل کے حوالے سے موجود ہے وہاں آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے خلاف عبارتے ہیں ان کا ذن بناتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن جب ریاست ایسا فیصلہ نہیں کر رہی تو آپ اسے مجبور کر رہے ہیں ایک غلط فیصلہ دے کر کہ ورچول نماز کا ایک تصور پیش کیا جائے اس دور میں آن لائن نماز پڑھائی جائے تو پھر آن لائن حج بھی ہو جائے گا قامدی صاحب کل کو آپ یہ بھی فتوہ دے دیں گے کہ کرونا کے حوالے سے اس سال ہو سکتا ہے حالات ایسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید حج پر پبندی رہے تاکہ وہاں کے عوام یا سعودیہ کے لوگ محفوظ رہیں مزید وبا کے پھیلنے سے تو ہو سکتا ہے اس سال حج اس کو لیمٹیشن میں کر دیا جائے کچھ خاص لوگ حج ادا کر لیں عام لوگوں کو دوسرے ملکوں سے اجازت نہ دی جائے تو ہو سکتا ہے آپ یہ بھی فتوہ دے دیں کہ آپ ورچولی تواف کر لیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ساتھ چکر لگا لیں تو آپ کا تواف ہو جائے شاید یہ بھی آپ اس طرح کا فتوہ بھی دے دیں اور ہو سکتا ہے اس سے آگے اور بھی آپ اسلام کی ڈیجیٹلائیزیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں یعنی جو جس کے ذہن میں آئے اسلام کا حلیہ بگارتا رہے اور آپ اس کو بقاعدہ حلاشیری بھی دیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور لوگوں کو کہیں کہ اگر ایسا فیصلہ ہو جائے تو آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر مانیں تو غامدی صاحب آپ کے یہ افکار ہم نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور ایک اور بات میں آج غامدی صاحب کو سن رہا تھا آج ایک ہی ٹاپک پہ جب میں سن رہا تھا تو انہوں نے دو فاش غلطیاں قرآن کریم کی قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا تو دور کی بات ہے قرآن کریم کو سادہ پڑھنا بھی غامدی صاحب کو نہیں آتا اور یہ بات ہم کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں وہ کاری حنیف ڈار صاحب ایک ہے فیس بک پہ وہ بعض محدثین ایک محدث تھے ان پر وہ اعتراض کر رہے تھے کہ دیکھیں بعض ایک دو جھوٹی روایتیں وہ لے کر کہ دیکھو جی وہ انہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ جو حدیث کی طرف ترجہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ قرآن سے بلکل بے بہرہ ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں قاری صاحب آج اپنے گروہ صاحب کو آپ دیکھ لیں جن کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور آج اسلام کا آپ انہیں ایک ترجمان سمجھتے ہیں جناب جعوید حمد عامدی صاحب کو تو ہم صرف آج کا جو میں نے سنا ہے غامدی صاحب کو آج ہی اس میں انہوں نے دو فاش غلطیاں کی ہیں قرآن کریم کو پڑھنے میں ایک تو انہوں نے کہا حالانکہ قرآن کریم میں اس طرح ہے اور دوسری جگہ انہوں نے پڑھا جگہ جگہ بیان کی ہے کہ کرآن میں حالانکہ قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ بھی تو یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے تو غامدی صاحب اور جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو منکرین حدیث ہیں جو اہلِ قرآن یا قرآنست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآنِ قریم سے پرلے درجے کے جاہل ہیں قرآنِ قریم سے ان کا ادنا سا کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو غامدی صاحب کو چاہیے کہ قرآنِ قریم کی ریٹ لگانے سے پہلے یا اس کی تفسیر لکھنے سے پہلے وہ قرآنِ قریم کو پڑھنا سیکھ لیں قرآنِ قریم کا تلفظ ہی کریں قرآنِ قریم کو یاد کر لیں یا ان آیات کو کم از کم جو آپ نے بیان کرنی ہو ان کو تو صحیح طور پر پڑھیں ہاں حدیث سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ قرآنِ قریم کو صحیح پڑھتے ہیں ہاں کہیں غلطی بھی کریں تو وہ تو آپ کے بقول چونکہ حدیث کی طرف مشغول ہیں اس لئے غلطیاں کرتے ہیں آپ کی کس وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں اور قاری حنیف ڈار صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ وجہ بتائیں وہ ایک امام پر جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر جو ثابت بھی نہیں ہیں ایک تانہ کرتے ہیں کہ یہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو یہ غامدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ذرا اس پر ضرور اپنی رائے دیجئے گا ہم آپ کے عدل و انصاف کے پیمانوں کو ذرا دیکھیں گے کہ وہ کہاں اور کدھر جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی صحیح شکل کو سمجھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين